موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قدرت پاکستان پر مہربان ہو گئی ترکی آزربائیجان کے صدر پاکستان پہنچ گئے عمران خان کو اسلامی ممالکہ نیا لیڈر بنانے کا فیصلہ سادور ارب سے چھٹکارہ ملتے ہی پاکستان کا ہاتھ تھام لیا پاکستان کے لیے اربوں ٹولر کے تاریخی منصوبے کا اعلان اور دوان ایک بار پھر سے بازی لے گئے سعودی ولی اہد کی ساری دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں پاکستان کو گھٹوں پر لانے کا پین ناکام اب برابری پر فیصلے ہوں گے ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ آزربائیجان ترکی اور پاکستان کی افواج کب سے مشترقہ جنگی مشکوں کا آغاز کریں گے ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں کب سے ترکی اور پاکستان کو ایک دوسرے کے لیے ویزا فری کر دیا جائے گا دوستو سعودی عرب سے چھٹکارہ ملتے ہی پاکستان ترکی تعلقات میں ایک زبردست پیشرفت آ گئی سعودی عرب کے ساتھ باپسی کے دروازے بند ہوتے ہی شاہاں شاہی خانتان میں حلچل مچی ہوئی ہے وہیں پاکستان اور ترکی کے مابین ایک اور تاریخی پیشرفت سامنے آئی ہے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ترک وزیر خارجہ اہم پیغام لے کر پاکستان پہنچ رہے ہیں اور اب سعودی عرب کے جانب سے ترکی پاکستان کے اس اتحاد کو اس کے مخالف بلوک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے سعودی عرب کی پاکستان کو دی گئی دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئے جب ترکی نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایسی انٹریم دیماری جس نے سعودی عرب کو اب تک کا بڑا دھچکہ لگا دیا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کی سرحدیں تو ترکی سے نہیں ملتی لیکن یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ترکی اور پاکستان دو ہی جسم کے ساتھ ایک روح کی مانت ہیں ترکی ایک ایسا منفرد ملک ہے جس کی عوام سرزمین پاکستان کے ساتھ ایک خاص لگاؤ رکھتے ہیں قیام پاکستان انیس سو سنتارس بلکہ قرارداد پاکستان انیس سو چارلی سے پہلے بھی ان تعلقات کو تاریخ میں نمائن طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت پہلی جنگ عظیم میں تب دیکھنے کو ملا جب دکھرتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کو مغربی سامراجی طاقتوں نے اپنے وطن سے محروم کرنے کے لیے اور ترک کو مٹانے کے لیے یلگار کی مختلف مغربی طاقتوں نے ترکی کو مالِ غنیمت سمجھ کر لوٹ مار کرنا چاہی جس کی غرض سے ایک اور جنگ مسلط کی اس جنگ میں غیر متوقع طور پر لیفٹینٹ کرنل مصطفیٰ قمال اتاترق نے مغربی دنیا کی تحادی فوج کو شکست سے دوشار کیا اور یہی سے مصطفیٰ قمال کو پاس شکالہ کب ملا برسغیر سے چلنے والی پاک ترک دوستی کو تحریک خلافت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بات نوایا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آنے والا ہے جس کی وجہ سے تجارتی سٹریٹیجک اور جغرافیائی تبدیلیاں پرونما ہو رہی ہیں ترکی اور پاکستان دو اہم ممالک ہیں اور پاکستان جغرافیائی طور پر جنوبی ایشیا کا اہم ترین ملک ہے مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت اور مسلم دنیا کی اہم ترین وار مشین ری رکھنے والا ملک بھی پاکستان اس قطعے میں پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ایک سنگم کسی ہے جو جنوبی ایشیا وسی ایشیا اور مشرقی وسطہ کے دہانے پر بدلتی دنیا میں نیا کردار ادا کر رہا ہے چین کے بلوک میں شامل ہونے کے ساتھ ترکی اور پاکستان کے تعلقات اور بھی مضبوط ہو چکے ہیں اگر ترکی کی جغرافیائی حیثیت کی بات کچھائے تو یہ بھی مشرقی وسطہ کا اہم ترین ملک ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے تعلیم، ٹیکنالوجی اور مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ اہم وار مشین پری رکھنے والا نینیٹو کا دوسرا بڑا اتحادی ہے دوستو اس وقت خطے میں نظریں دوڑائیں تو ترکی اور پاکستان تقریباً تمام علاقائی اور عالمی معاملات میں ایک سفر کھڑے ہوئے ہیں دونوں ممالک کے یہ آئیڈیل تعلقات در حقیقت ایک فطری اتحاد کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں حالیہ دنوں پاکستان کی اہم سٹریٹیجک پارٹنرز سعودی عرب کے ساتھ تعلقات سرد لہری کا شکار ہوئے جس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان سے اپنا قرض واپس مانگا تو ترکی نے بھی فوراً میدان میں آ کر پاکستان کے حق میں ایک تاریخ اعلان کر دیا ترک صدر نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اب سعودی عرب کے تسلط سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے خیال رہے کہ پاکستان پہلے ہی آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنے کا اعلان کر چکا ہے ایسے میں ترکی کی جانب سے پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں اب پاکستان کو سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک کی طرف امداد کے لیے نہیں دیکھنا پڑے گا تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ترک وزیر خارجہ اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے ترکی اور آزربائیجان کے وزیر خارجہ اگلے ہفتے پاکستان پہنچیں گے جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی سمیت تینوں وزیر خارجہ سحفری کی اجلاس مراقب کریں گے ترک آزربائیجان وزیر خارجہ کی آمد کو پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق دونوں وزیر خارجہ وزیر آزم عمران خان اور دیگر آلہ شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آرمینیا آزربائیجان جنگ کے دوران پاکستان نے مقمل طور پر آزربائیجان کی حمایت کا اعلان کیا تھا آزربائیجان جو کہ قدرتی وسائل اور تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے پاکستان کے لیے اس سے قبل بھی تاریخی معاہدوں کا اعلان کر چکا ہے اگر پاک آزری تعلقات پر نظر ڈالی جائے تو پاک فوج کی جانب سے آزری فوج کو فوجی ٹریننگ بھی دی جاتی رہی ہے ایک ایسے وقت میں منقد کیا جا رہا ہے جب سعودی عرب میں جی سی سی کا ایک اہم اجلاس جاری ہے یہ اجلاس خلیج دامن کانسل کے ممالک کے درمیان ہو رہا ہے جس میں سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کروانے اور خطے کی علاقائی صورتحال پر تبادہ خیال پر بات چیت جاری ہے دوستو سعودی عرب نے ساڑھے تین سال کے بعد قطر کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کیے ہیں اور اس سلسلے میں سعودی عرب نے قطر کی زمینی فضائی اور بہتی سرحدے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے قطر ترکی اور پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ میں اسلامی بلوگ کا حصہ ہے قطر کے ترکی پاکستان اور ایران کے ساتھ اچھے تجارتی معاشی اور ثقافتی تعلقات ہیں اسی وجہ سے آصربائی جان پاکستان اور ترکی کے وزراء خارجہ کی یہ ملاقات خلیج تعاون کانسل کے اجلاس کے دوران ہونا کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے آپ پاکستان اور ترکی کے درمیان اہم تجارتی معاہدے ہونے والے ہیں جس سے پاکستان کی معاشی حالت کو استحقام ملے گا اور دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے دوہری شہریت کے معاہدے پر بھی کام تیز کیا جائے گا پاکستان اور ترکی کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے پاکستان حکومت نے گزشتہ برس ترک شہریوں کو ویزا فری انٹری والے ممالک میں شامل کیا تھا ترکی پاکستان دفاع اور سیکیورٹی کے دیگر منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں پاکستان ترکی کے تیار کردہ جدید ہیلیکوپٹر بھی خرید رہا ہے پاکستان سے ترکی تک ریل منصوبے کا آغاز بھی اسی سال سے ہو رہا ہے اور راستے میں آنے والے تمام ممالک بشمول آزروائی جان کے تمام ممالک کو کاف پاکستان بھی معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جائے گا وزیراعظم پاکستان ترکی سے امداد کے علاوہ چاہتے ہیں کہ ترکی پاکستان میں اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی رائیں پاکستانی معیشت کو ہونے والا نقصان بھی اب ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ترکی پاکستان میں کنسٹرکشن سے لے کا سیاحت قدرتی وسائل کی دریافت تک کے پروجیکٹس میں حصہ لے رہا ہے پاکستان کی جانب سے بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دینے کا اعلان کیا گیا ہے ترک شائع ہونے والی اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال پاکستان اور ترکی کے مابین ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر مالیت کا فوجی معاہدہ ہوا تھا ترک فوجی بھی پاکستان میں آ کر تربیت لیتے ہیں اور پاکستانی فوجی بھی ترکی جا کر موجودہ وزیراعظم عمران خان بھی مصطفیٰ کمال اتاترک کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں اور پاکستان میں کئی شہرہیں کمال اتاترک کے نام پر ہیں جبکہ ترکی کی اہم مصروف شہرہ جناح جادیسی یعنی پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے نام پر ہے اب سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ دن بدین پلوں کے نیچے سے پانی بہتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی آزادانہ خارجہ پولیسی کی وجہ سے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ نہ صرف مضبوط کیا ہے بلکہ دیر بعد تجارتی اور معاشی حوالے سے اہم معاہدے بھی کیا ہیں جس کے بعد سعودی عرب کے مجبوری پاکستان کے قدم ہوتے نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے نویت بہت مختلف ہوگی یعنی تعلقات تو ہوں گے لیکن برابر کی بنائے آتر آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ